بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرغی کے پنجوں کو معمولی نہ سمجھیں ان میں پوشیدہ حسن و صحت کے ناقابل یقین راز جانے مرغی کے پنجوں میں خاصیت مرغی کے پنجے کئی حوالے سے بہت اہم حصوصیت کے حامل ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ کافی خوش سائقہ ہوتے ہیں اور ان کا سالن مرغی اور بکرے کے پائے کی طرح پکایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی یقنی بھی بنای جا سکتی ہے یہ کافی کم قیمت ہوتے ہیں اس لیے اس کو متوسط طرقے کے لوگ بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک خاص کیمیائی مادہ کیلگن موجود ہوتا ہے جو کہ بہت ہی مہنگے میک اپ کے سامان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کیلگن کی موجودگی کے سبب مرغی کے پنجے جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور یہ خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جو کہ پورے جسم کو ایک ساتھ باندھ کر رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے کیلگن کے فائدے کیلگن کے اندر بہت سے خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں یہ جلد کو چمکتار اور سفید بناتا ہے کیلسیم اور پروٹین کی بڑے مقدار موجود ہوتی ہیں جبکہ کابو ہائٹریٹ کی غیر موجودگی کے سبب وزن کم کرنے والے افراد کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے خون کی نالیوں کو طاقت فراہم کر کے دورانے خون کو بہتر بناتا ہے جوڑوں کے در سے افاقہ پہنچ جاتا ہے مرغی کے پنجے جوڑوں کے در کی مہنگی ادویات اور میک اپ کے مہنگے سامان کا سب سے بنیادی جوز ہیں اس وجہ سے ان کا استعمال غریبوں کو کم قیمت میں بڑے فائدے مہیا کر سکتا ہے حاملہ خواتین کو دورانے حمل سینے کی جرن کیوں ہوتی ہے چند گریلوں اشیاء جس سے اس مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے دورانے حمل ایک عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنی وین سے لے کر اپنے سکون تک سب کچھ قربان کر کے ایک عورت بچے کو دنیا میں راتی ہے تب ہی تو پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھے گئی ہے بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کے رسم میں کئی تبدیلیاں رہنما ہوتی ہیں اور بچے کے وقت کے ساتھ بڑھنے سے اندرونی اعزاء جیسے کہ میدہ اور بچہ دانی پر بہت دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک جانب تو بار بار پر شام کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو دوسری طرف میدہ پر دباؤ پڑھنے کی وجہ سے سینے میں شدید جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کو کافی مشکل پیش آتی ہے اور مجبوراں کھانے پینے کے معاملات میں بھی پیکائد کی آہی جاتی ہیں ایسا کہنے سے نہ صرف کمزوری ہوتی ہے بلکہ اس کمزوری سے بچہ بھی متاثر ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے طریقے جس سے آپ جلن پر قابو پا سکتے ہیں کھانے کا خیال رکھیں عام طبعہ مسالے والی اشیاں اور بادی والی اشیاں اس جلن میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں اس لئے کھانا کھاتے ہوئے خیال کرنا چاہیے اشیاں کا استعمال نہ کریں جو کہ زیادہ مسالے دار ہوں کچھے دودھ کی لسی کا استعمال سینے میں جلن کے لیے کچھے دودھ کی لسی جادو کا کام کرتی ہے اس کی تیاری کے لیے بغیر ابلے آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر حسوے ضرورت چینی شامل کر کے پی لیں اس سے جلن کا خاتمہ ہو جائے گا بنا ہوا زیرہ سینے میں ہونے والی جلن کا ایک سبب حازمے کے عمل کی سستروی ہے اس کے لیے بنے ہوئے صفیل زیرے کی ایک چٹکی لے کر اس کو اچھی طرح سے چبا کر کھا لیں اس سے بھی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا کس وقت اور کس طرح کھائیں دن میں تین وقت پیٹ بھر کر کھانے کی بجائے دن میں چھ بار تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں اس کی علاوہ کھانا کھاتے ہوئے سیدھے بیٹھیں کسی قسم کی ٹیک لکا کر کھانا نہ کھائیں رات سونے سے قبل تین گھنٹے پہلے کھانا کھانے رات کو سوتے ہوئے تکیہ رکھنا سینے کی جلن کے لیے گھریں موجود تکیہ کا استعمال بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سونے سے قبل سر کے نیچے چھے سے نو اینچ اونچا تکیہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کا سر سوتے ہوئے اوپر ہو اس سے کھانا جلدی حضم ہوگا اور سینے میں جلن بھی نہیں ہوگی غریبوں کا چلغوزہ مونگ پھلی جانئے اس کے وہ فوائد جو مہنگے میوے کا کام کرتے ہیں مونگ پھلی کے فوائد اپنے اثرات اور فوائد کے اعتبار سے مونگ پھلی کسی بھی طرح دوسرے خوش میں وجہ سے کم نہیں اور بیش بہا فوائد کا حامل خوشک میوہ ہے اس کی کچھ فوائد کے بارے میں آپ کو آج بتائیں گے پروٹین سے بھرپور غزہ ایک مٹھی مونگ پھلی سردی کی موسم میں پروٹین کی ضرورت کو نہ صرف پورا کرتی ہے بلکہ اس کا استعمال نہ صرف جسم کو گرمی اتوانائی فرام کرتا ہے بلکہ سردی سے مقاملہ کرنے کی طاقت بھی مہیا کرتا ہے وزن کم کرنے میں مدد کر اگرچہ دیگر میوہ جات کی طرح مونگ پھلی میں بھی بڑی مقدار میں چکنائی ہوتی ہے مگر یہ چکنائی صحت کے لیے نقصار دے نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کے اندر موجود فائبر اور پروٹین کی بڑی مقدار وزن کم کرنے میں معامل ہوتی ہے مونگ پھلی میں جو چکنائی موجود ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر موجود حترنا کولیسٹرول کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور اس سے دل کے دورے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں ضیابتس کے مریضوں کے لیے مفید مونگ پھلی کا شمار ایسی غزاؤں میں ہوتا ہے جو کہ کم شاستے دار ہوتی ہیں ان کے اندر گلائمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جس سے خون موجود شگر لیول کم ہوتا ہے اور ضیابتس کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال بہت مفید ہے مادنیات اور وائٹیمن سے بھرپول غزہ مونگ پھلی میں مادنیات وائٹیمن، پروٹین، اومیگا 3، اومیگا 6، بائیو ٹین، وائٹیمن 3، فاس فورس اور مینشم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہیں جو کہ جسم کو قوت مدافت فراہم کرتا ہے اور اس کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے دیا کرتا ہے نیچے تھی ہے کہ بیجوں کے انمول فائدے جو آپ نہیں جانتے ہوں گے زیرہ اور میتھی جسم کے پانڈ مسائل دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں قدرت نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انگلت فوائد سے پائے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی خوج لگائیں اور ان فائدہ کو ڈھونڈے ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بواچی خانے میں مسائلوں میں کتنی ہی بیماریوں کی شفا رکھی ہے جو ہمیں عرم نہیں آج یہاں ہم آپ کے لیے میتھی دانا اور زیرے کو کھانے کے چند فوائد بتائیں گے کہ ان کو صحیح طریقے سے کھانے سے ہم کتنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت کے لیے کتنی مفید اور اکسیر ہیں ان کا درست استعمال آپ کو صحت مند بنائے گا اور فائدے آپ اس کے حاصل کر سکیں گے یہ مسائلیں موٹاپا، کولیسٹرول، بدہزمی اور شگر کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے حازمہ مضبوط کرتا ہے زیرے کے بارے میں تو شاید سب ہی جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے حازمے کے لیے بہترین مسائلہ اور علاج ہیں زیرے کے ساتھ اگر میتھی بھی مل جائیں تو یہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور یہ جسم کے لیے ڈی ٹاکسی فائننگ ایجر کے طور پر کام کرتا ہے جس کے تحت جسم سے سارے فاسد مادوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے زیرہ اور میتھی دونوں ہی وہ مسائلیں ہیں جو کے جسم میں الیکٹرولائٹس کو متوازن لگتے ہیں اس سے بلڈ پریشر بھی کابو میں رہتا ہے اور اگر اس کا پانی پیا جائے تو وزن اور بلڈ پریشر دونوں چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں دل بھی صحت مند زیرہ اور میتھی کیونکہ وزن کام کر کے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کام کرتا ہے اس لیے دل کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اس لیے ان دونوں چیزوں کا مناسب استعمال دل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وزن میں کمی زیرہ اور میتھی دونوں ہی میٹابولزم کو تیز کر کے کھانا جلد حضم کرتے ہیں جس سے چربی بننے کی رفتار میں کمی آتی ہیں اس کے علاوہ آتی ہے پیٹ ساف رہتا ہے جس سے جسم میں کھانے کا وزن نہیں رہتا اور آپ سمارٹ ڈکھائی دیتے ہیں اپنی جب بھی پگلانے کے لیے ان دونوں چیزوں کا پانی پیا کریں سردرد سے نجات اگر اس کا کہوہ بنا کر پیا جائے تو سردرد میں فوری آرام آتا ہے اگر سردرد میں درد اور تکلیف ہو تو یہ اس سے نجات دلانے میں مددگار رہتا ہے زیرہ اور میتھی کا استعمال کرنے کا طریقہ زیرہ اور میتھی کا پانی تیار کرنا بلکل بھی مشکل نہیں اس کے لیے آپ کو صرف کرنا یہ ہے رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ میتھی دانا اور ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈال کر رات بر بگو کر رکھ لیں اس کے بعد اس پانی کو سبھوٹ کر پی لیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا زیرہ اور میتھی کا کہوہ اس کی چائے تیار کرنا بہت آسان ہے یہ بہت فائدہ من اور کئی امراض میں مفید کہوہ ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ایک کپ پانی لیں اس میں آدھا چائے کا چمچ زیرہ اور میتھی دانا کی بیچ ڈال کر اُبھال لیں اس کے بعد اسے چھان کر اس حد ملا کر پی لیں دانا میتھی اور زیرہ کا پاودر اسے پاودر کے شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ان دونوں چیزوں کو ہم بزن لے کر پیس کر رکھیں اور ایک چٹکی کھانا کافی ہے زیرہ اور میتھی دانا یہ تو بہت مفید ہیں لیکن اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشفرہ ضرور کر لیں تاکہ وہ آپ کی جسمانی کنڈیشن کو دیکھ کر اس کے حساب سے اس کے استعمال کے بارے میں تجویز کریں کہ آپ کو اس کی کتنی مقدار اپنے جسم کے لیے ضرورت ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کاراں من لگیں ہوں گے کوئی بھی ٹوٹ کا کاراں من لگیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ